تحریک انصاف کا آج راولپنڈی میں احتجاج کا اعلان شہر میں دو روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی لیاقت باق کو سین کر دیا گیا راولپنڈی شہر میں داخل ہونے والے تمام پوائنٹس پر پولس کی بھاری نفری تائینات کر کے رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی اور اسی کے ساتھ ساتھ پشاور کا بھی آپ کو احوال بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا وہاں پر بھی کافلے روانہ دمہ ہیں اور پشاور سے کارکنان کے کافلے موٹر ویس سے روانہ ہو کر سوابی انٹرچینج پر جمع ہوں گے اور وزیر علیہ علیہ امین گنڈاپور کی قیادت میں روانہ ہوں گے سب سے پہلے پنڈی کا رکھ کرتے ہیں جہاں پر یاسر حکیم امارسط موجود ہیں یاسر یہاں پر کیا اقدامات دیکھ رہے ہیں احتجاج کے پیش نظر دیکھیں احتجاج کے پیش نظر گرشتہ سب سے ہی زلہی انتظامیہ اور پولیس نے اپنے اقدامات کا آغاز کل دیا تھا اور رولپنڈی میں مجموعی طور پر اس لیاقت باغ اور اوہرال زلہ میں آنے والے تمام داخلی اور خالجی راستوں پر چار ہزار سے زائد پولیس کی نفری تائنات کی گئی ہے زلہ رولپنڈی کے علاوہ پی سی فاروقہ بار سے اضافی نفری منگوائی گیا جبکہ کسی بھی ممکنہ امرجنسی کی صورتحال میں پولیس کو سیکیورٹی انظامات میں معاملت کرنے کے لیے زلہی انتظامیہ نے گزشتہ شابی وفاقی حکومت کو ایک سمری بھیجی تھی جس میں چار رینجرز کی کمپنیا رولپنڈی اور دو اٹک کے لیے مانگی گئی تھی اسی طرح آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ لیاقت باغ آنے والے جتنے راستے ہیں ان کو کنٹینرز کھڑے کر کے خال دالتار لگا کے سیل کیا گیا ہے لیاقت باغ اندل جانے والا جو مرکزی گیٹ ہے اسے مکمل طور پر سیل کیا گیا ہے پولیس کی بھاری نفری تینات کی گیا اور رولپنڈی کے مجموعی طور پر تئیس داخلی اور خالجی راستے ہیں جہاں پر بڑے ٹرالر کھڑے کر کے کنٹینر لگا کے خال دالتارے لگا کے اور اسی طرح کی دیگر رکابٹیں کھڑی کر کے ان کو بند کل دیا گیا ہے تاکہ شہر کے باہر سے آنے والے لوگ اور شہر سے باہر جانے والے لوگ ان راستوں سے شہر کے اندر داخل نہ ہو سکے شہر کے اندر جتنی ٹرانسپورٹ ہے وہ آج مطلب ہے مری روڈ جیٹی روڈ جتنے یہ راستے ہیں یہاں پر رکابٹیں کھڑی کی گئیں شہریوں کو عام درافت میں شدید مشکلات کا سامنے ہیں میٹرو پاس سروس جو ہے وہ جڑوان شہروں میں مطلب کرنے کے ساتھ پبلک ٹرانسپورٹ بھی راستوں کی بندش کے باعث بند ہے اس وقت تک کی تازہ ترین سلطحال یہی ہے کہ راول پنڈی میں دو دن کے لیے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کی گئی تھی تمام جلسے جلوس ریلیوں اور چار سے زیادہ لوگوں کے کٹھے ہونے پر پپندی آئیت کی گئی تھی اس وقت لیاکباغ کی سراؤننگ میں چاروں طرف پولیس کی بھاری نفری تائنات اور گائے بگائے پولیس کے افسران یہاں پر آ رہے ہیں پولیس نفری کو بریفنگ دے رہے ہیں اور سیکیورٹی انضامات کا سیکیورٹی پلان کے مطابق جائزہ لے رہے ہیں جتنے سیکیورٹی کیمرے سراؤننگ میں لگے تھے ان کی بقیدہ منیٹرنگ شروع کال دی گئی ہے اور شہر میں آنے والے جہاں جہاں سے پی ٹی آئی کے کورکنان کی ریلیاں آنے کا امکان موجود ہے جا یورپورٹس موجود ہیں ان کے پیش نظر اب سیکیورٹی پلان کے مطابق ان علاقوں پر بھی پولیس کی نفری تائنات کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے پیش نظر راولپنڈی میں سیکیورٹی کے کڑے انتظامات کیے گئے ہیں عبد الرحمان آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا پشاور کا روک کر لیتے ہیں جہاں پر عبد الرحمان نے ہمیں جوان کیا ہے عبد الرحمان آپ یہاں پر کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں جی بالکل پشاور موٹر وے پر اس وقت ہم یہاں پر کڑے ہیں جو ٹول پلازا ہے جبکہ مزید اس طرح کئی کافلے جو ہیں وہ آئیں گے جو پی ٹی آئی رہنماں ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اللہ نے وادی پشاور یا پشاور ریجن جس میں سات ازلا ہے جس میں پشاور ہے چار سدہ ہے نوشیرہ ہے مردان ہے سوابی ہے خیبر ہے اور اس طرح مومند ہے تو ان کے کارکنان پر زیادہ فوکس کیا ہوا ہے اور بڑی تعداد میں یہی اسی علاقے سے جو کارکنان ہیں وہ ان کی کوشش ہے کہ وہ راول پنڈی کے احتجاج میں شرکت کریں اور اس مقصد کے لیے جو ہے تین مختلف کنٹینر پہلے کی طرح تیار کیے گئے ہیں جو کہ وہاں سوابی انٹرچینج سے وزیر اللہ خیبر پختنخواری امین گرنٹاپور کی قیادت میں جائیں گے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آیا پنجاب پولیس ان کو اپنے حدود میں داخل ہونے دیتی ہے یا نہیں تو یہ صورتحال ہے اس وقت جو کافلے ہیں وہ روانہ ہو چکے ہیں یہاں سے پشاور سے مختلف جو کوہات کا کافل ہے وہ ابھی یہاں سے گزرا ہے جو کہ سوابی انٹرچینج پر اپنے صوبائی قائد اور وزیر اللہ خیبر پختنخواری کا انتظار کرے گا اور اس کی قیادت میں پھر وہ راول پنڈی احتجاج کے لیے روانہ ہوگا دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی اے کے کارکنان راول پنڈی پہنچتے ہیں یا ان کو راستے میں جو ہے پنجاب پولیس جو ہے وہ ڈسپرس کر دیتی ہے تو یہ سب سے بڑا آج کا سوال ہے کہ آیا علی امین گھنٹا پور جو ہے بروقت یہاں سے روانہ ہوں گا